السلام علیکم ورحمت اللہ کی ورکتہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے کیا ستائیسویں کی رات شب قدر ہے تو اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے شب قدر کی تعاین کو اٹھا لیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے آخر عشرے کے جو تاق راتے ہیں ان تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں اور وہ تاق راتے کون کون سی ہیں وہ تاق راتے پانچ ہیں اکیس، تیئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس یہ پانچ تاق راتیں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ان پانچ تاق راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کریں یہ بات یقینی ہے کہ ان پانچ تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور شب قدر کی ہے تو ہم لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ ہم صرف ستائیسویں کے رات کو عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ستائیسویں کے رات شب قدر کی رات ہے تو اس صورت میں اگر پہلے کی جو راتیں ہیں اکیس، تئیس، پچیس اگر یہ راتوں میں سے کوئی ایک رات اگر شب قدر کی ہو گئی تو ہم جو ہے شب قدر کو پانے والے نہیں ہوئے یا پھر انتیس کی رات اگر شب قدر کی ہو گئی تو اس صورت میں بھی جو ہے ہم شب قدر کو پانے والے نہیں ہوئے اس لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم آخر کے جو پانچ تاک راتیں ہیں آخر عشرے کے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ہر رات کو جو ہے ہم عبادت کریں ان تاق راتوں کو عبادت میں گزاریں تو اس صورت میں جب ہم ان آخر عشرے کے جو ہے پانچ جو تاق راتیں ہیں ہر رات ہر تاق رات کو عبادت میں گزاریں گے تو ہم ضرور بھی ضرور جو ہے شب قدر کو پانے والے ہو جائیں گے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کیا شب قدر کی کچھ خاص عمل ہے کچھ خاص طریقے ہیں کچھ خاص وظیفے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے جیسا کہ آج لوگوں میں مشہور ہے کہ شب قدر کی رات اتنی رکعت نمازیں پڑھنی چاہیے پھر یہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے اور یہ یہ کام کرنا چاہیے اس طریقے سے لوگوں میں مشہور ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی عامل ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہو کہ اس رات اتنی رکھت پڑھے اتنی تعداد میں پڑھے یا یہ عمل کرے ایسا کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اس رات کو ذرا عبادت کرے بہتر یہ ہے کہ اس رات کو جو ہے آپ چند حصوں میں تقسیم کر دیں مثلا رات کا کچھ حصہ نماز میں گزارے رات کا کچھ حصہ جو ہے دعا استغفار میں گزارے توبہ میں گزارے رات کا کچھ حصہ تصویحات کا ورد کرنے میں گزارے رات کا کچھ حصہ تلاوت کلام اللہ میں گزارے اس طرح سے اپنے رات کو گزارے اس رات کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو ہے فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهَرِ کہ یہ رات جو ہے ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے بڑی برکت اور مبارک رات ہے اولاً تو رمضان مبارک کا یہ مہینہ یہ خود برکت والا ہے اور دوسری چیز جو ہے اس رات میں اللہ نے یہ شب قدر کو رکھا ہے تو یہ اور زیادہ فضیلت اور فرمائیں کہ یہ رات جو ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے تو آپ جو ہے اس رات میں خود عبادت کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو جو ہے شب قدر کی رات کو جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ